بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرا نام حمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے ڈجیٹل میڈیا پریٹ فارم پر خوش آمدیت کہتا ہوں سب سے پہلے تو گزارش رہی کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور جو میری ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اچھا جی آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے جو کہ انہوں نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے یہ انٹرویو کیسے ممکن ہوا اور برطانوی میڈیا نے کیسے کیا سوالات کیسے آئے جوابات کیسے گئے اس سوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور عمران خان صاحب نے کیا بات کی ہے اور کیا وہ برطانیہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا وہ برطانیہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر پاکستانی حکومت پر پریشر ڈالے عمران خان کی کیسز ختم کرنے کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے اس سوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کریں گے اس کے علاوہ جی بہت امپورٹنٹ جو ایک گزشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک خاتون نے کارساز روڈ پر کراچی میں باپ بیٹی کو کچل دیا جو کہ انفورٹنٹلی جام حق ہو گئے زندگی کی بازی ہار گئے کچھ لوگ زخنی بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ بحث کی جا رہی ہے کیا اس خاتون کو سزا مل پائے گی کیا اس خاتون کا واقعی جو ہے وہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے یا یہ ایک غلطی تھی اور اس غلطی کو اب اس پر کیا پردہ ڈالا جائے گا یا اس کو واقعی سزا کچھ دی جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں تینکس ٹو سوشل میڈیا کی جس نے اس کو ہائلائٹ کیا در وائز ہمارا جو مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر تو شاید یہ چیز آتی ہی نہ اگر سوشل میڈیا پر اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے آج میں نے ویلوگ میں کچھ بات کرنی ہے میرے ساتھ رہے گا آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو امنان خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ایک برطانوی میڈیا ہے برطانوی ٹی وی ہے آئی ٹی وی نیوز کے نام سے اس کو امنان خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے سب سے پہلے سوال تو یہ کہ یہ انٹرویو کیسے ممکن ہوا آئی جس طرح سے پہلے انٹرنیشنل میکزینز کو انٹرویو دیا جاتا رہا ہے جریدوں کو انٹرویو دیا جاتا رہا ہے یہ بھی اسی طرح سے پاسیبل ہوا اب اس پر بھی دیفنیٹلی جو حکومت ہے وہ ایک ہنگامہ برپا کرے گی اور یہ اب یہ کہا جائے گا کہ جی کیسے ہوا یہ جیل سے کیسی ہو سکتا ہے کہ ایک قیدی کا انٹرویو جو ہے وہ چھاپ دیا جائے اور وہاں پر سوالات آئے کیسے وہاں سے جوابات کیسے گئے کون کون ملبسہ اوبیسلی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اب اپنا وہ لاحی عمل بنائے گی اور وہ تمام تر چیزیں ہو سکتا ہے آپ ایک دو دن میں اس حوالے سے کچھ پریس کانفرنسز بھی دیکھیں حکومتی لوگوں کی جو کہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیں بارال وہ بات کی بات ہے اس پر جو ہے وہ آنے والے بلوگز میں بات کریں گے جو بھی صورتحال بنے گی امان خان صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے جناب بات کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے رعوف حسن صاحب کے حوالے سے بہت سے چیزیں پہلے بھی میڈیا پر آ چکی ہیں انٹرویو بھی ممکنہ طور پر رعوف حسن کی ذریعے جو کہ اس وقت حراست میں ہے رعوف حسن ان کے ذریعے آئی ٹی وی تک پہنچا وہ سوالات جو ہے وہ رعوف حسن تک آئے رعوف حسن کے ذریعے وہ عمران خان تک گئے پھر عمران خان سے جو وہ جوابات ہیں وہ رعوف حسن پھر آئی ٹی وی تک جو ہے وہ چلے گئے اور ان کو پبلش کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے اب اس میں کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان برطانوی حکومت کی مدد مانگ رہے ہیں اپنا کیس ختم کرنے کے لیے اپنی رہائی کے لیے اس انٹرویو میں اگزیکلی ہے کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ہے وہ کیپشن کیا ہے اس کی لیڈ کیا ہے وہ آپ ذرا دیکھئے اس میں لکھا ہے کہ جی عمران خان فارمر پاکستانی پرائی منسٹر سپیکس تو آئی ٹی وی نیوز فرم سولیٹری کنپائنمنٹ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو پبلش کیا گیا آئی ٹی وی کی اس ویب سائٹ پر اور ڈیفینٹلی ان کا جو چینل ہے وہاں پر بھی اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہوگا اچھا یہ انٹرویو جو ہے وہ پبلش ہو گیا اب اس میں وہ کہہ کیا رہے ہیں عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان's جیلڈ فارمر پرائی منسٹر عمران خان لکھا یہ گیا ہے کہ جو پاکستان کے سابقہ پرائی منسٹر ہیں عمران خان انہوں نے برطانی وزیراعظم سرکیر سٹارمر کو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو جو خطرات لاحق ہے اس سوالے سے اپنا کردار ادا کرے پاکستان میں جو جمہوریت کو خطرات لاحق ہے اس سوالے سے اپنا کردار ادا کرے عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو خطرات لاحق ہیں یا جو مجھ پر کیسز بنائے گئے ہیں اس سوالے سے اپنا کردار ادا کرے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کو جو خطرات لاحق ہیں اس سوالے سے اپنا کردار ادا کرے اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے مبارک بات دی ہے سرکیر سٹارمر کو بریٹش پرائی منسٹر بننے پر اور انہوں نے کہا کہ یہ جو یوکے کی عوام ہے ان کے اعتماد کا ایک مظہر ہے کہ آج سرکیر سٹارمر جو ہے یہاں پر پرائی منسٹر ہیں پھر عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے انہوں نے یہاں پر جس طرح سے رکھا گیا ہے انہوں نے اپنی حالت ازار بتائی کہ سات بائی آٹھ فٹ کے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے وہ سپیس جو کہ ٹپیکلی ریزرو ہوتی ہے ٹیررس دہشت گردوں کے لیے آہ یا پھر ان لوگوں کے لیے جنہیں سزائے موت ہو چکی ہوتی ہے آہ یہ عمران خان صاحب نے کہا اور پھر کہتے ہیں کہ مکمل نگرانی کی جاری ہے ان کی کسی بھی قسم کی کوئی پریویسی نہیں دی جاری کسی بھی قسم کی جو ہے وہ وہاں پر پرائیویسی اویلیبل نہیں ہے اور ان کی مسلسل جو ہے وہ نگرانی کی جاری ہے یہ عمران خان صاحب اس انٹرویو میں کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے غزہ کے لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہاں پر جو ظلم ڈھائے جارہا ہے فلسطین میں جو ظلم اٹھائے جارہا ہے یوں کہ کوئی سوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو آہ بارال یہ انٹرویو جو ہے وہ پابلش ہو گیا ہے اب آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ہنگامہ برپا دیکھیں گے اس پر ایک حکومت کی جانب سے اور یہ آہ کہا جائے گا کہ جیس کی تحقیقات ہوں گی کہ یہ انٹرویو کیسے ہو گیا کیسے آہ یہ سوالات آئے اور کیسے یہ انٹرویو جو ہے وہ جیل سے باہر عمران خان نے لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا اور اس طرح کے تمام تر چیزیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوں گی یہ تو ہو گئے جی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انٹرویو کے حوالے سے کچھ بات اب آ جاتے ہیں اس افسوس ناک سانہی کے طرف جو کہ پیش آیا تھا کارساز کراچی میں یہ واقعہ جو ہے وہ جب پیش آتا ہے تو آہ اس کے بعد سے بالکل بلیک آؤٹ تھا آہ مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا میں اس حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی جب تک سوشل میڈیا پر اس چیز کو ہائپ نہیں مل گی جب تک سوشل میڈیا پر اس کو ہائلائٹ نہیں کر دیا گیا اور اس لحاظ سے سوشل میڈیا کا کردار بہت اہان ہے کہ جس طرح سے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو مجبوراں پھر مین سٹریم میڈیا کو بھی اس کو چلانا پڑتا ہے اس کی کوری جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے اور ایسے ہوا ہے یہ حاصل جب پیش آیا تو اس کے فوری بعد پھر آہ سوشل میڈیا پر چیزیں اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گئی اور آہ تقریبا میرے خیال سے کوئی اٹھارہ سے بیس گھنٹے کے وقتے کے بعد پھر یہ آہ مین سٹریم الیکٹرونک میڈیا کی مجبوری بن گئی کہ اس کو جو ہے وہ کبریش دی جائے یہ آہ خاتون نتاشا ہیں کون ہیں جو کہ آہ انہوں نے گاڑی چڑھا دی ایک باپ بیٹی پر انفرچنیٹلی وہ سروائب نہیں کر سکے ان کی تو دنیا اجڑ گئی نا ان باپ بیٹی کی ان 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 گھر والوں کی دنیا اجڑ گئی ان باپ بیٹی کے چلے جانے سے وہ غریب باپ جو کہ محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا آہ آہ آمنا اس آہ خاتون کا اس لڑگی کا نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے جو کہ آہ غالباً اکرہ یونیورسٹی کی سٹریڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی ٹی کسی آئی ٹی کمپنی میں پارٹ ٹائم وہ کام بھی کر رہی تھی جاب بھی کر رہی تھی اس طرح سے وہ غریب لوگ اپنا گزر بسر کر رہے تھے اس غریب باپ نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا اور جب وہ بیٹی اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے باپ کا سہارا بن سکے وہ بیٹی اس قابل ہوئی کہ اپنے باپ کو آہ وہ تمام چیزیں لوٹا سکے جو کہ اس نے اپنی تعلیم کے دوران اس کے باپ نے اس پر خرچ کی ہیں جو انویسٹ کی ہیں تو وہ دونوں باپ بیٹی اس دنیا سے چلے گئے اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی یہ شاید نہ میں بتا سکتا ہوں نہ میں امیجن کر سکتا ہوں نہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس خاندان کی کیا حالت ہوگی اس وقت بارال دونوں باپ بیٹی کو جو ہے وہ ان کی تدفین کر دی گئی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے تھے یہ کارساز روڈ کراچی کا ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد سے یہ خاتون جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت یہ ہوش و حواس میں نہیں تھی جس وقت یہ گاڑی ڈرائب کر رہی تھی ممکنہ طور پر انہوں نے شاید کوئی ڈرگ لے رکھی تھی یا شاید جو ہے وہ منٹلی کچھ ایشو تھا انہیں اس وقت یہ ہوش و حواس میں بارال نہیں تھی جس وقت یہ ڈرائب کر رہی تھی اور جو اس حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹش سامنا آئی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ پرادو یہ گاڑی جو ہے وہ وائٹ کلر کی گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پیچھے سے وہ ہٹ کر رہی ہے موٹر سائیکل پر بار بیٹی جا رہے ہیں اور پیچھے سے فل فورس کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اس گاڑی نے ہٹ کیا ہے اور کچل دیا ہے ان بار بیٹی کو اور صرف یہی پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ یہاں سے گاڑی بھگانے کی کوشش میں کچھ اور لوگوں کو بھی زخمی کیا اور اس کے بعد یہ گاڑی الٹ گئی اور جو خاتون ڈرائب کر رہی تھی ان کے سر میں بھی غالباً کوئی چوٹ لگی اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خاتون کو کیا کوئی سزا ہوگی کیا یہ کانون کی گرفت میں آئے گی کیا پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ پیسے پیسے والے لوگ امیر لوگ جو کہ کانون کو پاکستان کی کانون کے اپنے گھر کی لانڈی سمجھتے ہیں جو کے کانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کیا ان کو سزا مل پائے گی مجھے نہیں لگتا بہت مشکل ہے پاکستان میں اور اس کا ٹریلر ہم نے دیکھ لیا نا اس کا ٹریلر ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا ہے عدالت میں آمر منصوب نامی وکیل اس خاتون کی طرف سے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور آ کر عدالت میں کہتے ہیں کہ جی وہ خاتون نفسیاتی مریض ہے وہ خاتون پاگل ہے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خاتون جو کہ سات آٹھ کروڑ کی گاڑی لے کر سڑک پر نکلی ہوئی ہے وہ گاڑی جلا رہی ہے جس کے پاس یوکے کا پاسپورٹ ہے جس کے پاس یوکے کا ڈرائونگ لائسنس ہے وہ اس خاتون کو پاگل قرار دیا جا رہا ہے وہ خاتون جو کہ دو کمپنیز کے چیف اگزیکٹیف ہے وہ خاتون جو کہ پانچ سے شے کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میمبر ہے اگر وہ واقعی پاگل ہے تو میں مجھے ترس آتا ہے ان اس کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو جس کے وہ ڈائریکٹرز تھی ہے جس کے وہ چیف اگزیکٹیف تھی اگر وہ واقعی پاگل ہے تو مجھے ترس آتا ہے یوکے کے قانون پر جس نے اس کو پاسپورٹ ایشو کر دیا مجھے ترس آتا ہے یوکے کے قانون پر جس نے اسے ڈرائونگ لائسنس ایشو کر دیا وہ پاگل ہے خاتون ایک دن میں صرف ایک دن میں اور وہ بھی میرے خیال سے پورا ایک دن نہیں چوبیس گھنٹے نہیں دس سے بارہ گھنٹے کا وقت گزرا ہوگا اس خاتون کا بقاعدہ طور پر ایک نفسیاتی میڈیکل سیٹیفیکٹ بنوالیا گیا جنہ ہسپٹل کراچی سے وہ جنہ ہسپٹل کراچی جہاں پر دو دن پہنے بلاول بھٹو موجود تھے اور اس ہسپٹل کو وہ انٹرنیشنل لیول کو ہسپٹل کرا دے رہے تھے وہاں پر مارے نفسیات ہیں جی ڈاکٹر چنی لار ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خاتون سائکلوجیکل ڈپارٹر میں زیر علاج ہے خاتون کنفیوز ہے اور وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے اس لیے خاتون کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا یہ آمر منصوب جو کہ وکیل تھے انہوں نے ایک سیٹیفیکٹ عدالت میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا کہ خاتون پیش نہیں ہو سکتی ہیں وہ پاگل ہیں وہ مارے نفسیات کے پاس زیر علاج ہیں گزشتہ پانچ سال سے وہ زیر علاج ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ گاڑی لے کر کس طرح سے بغیر بتائے وہ سڑک پر آ گئی تھی یہ ہے پاکستان کا قانون اور جو مقدمہ درش کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں واقعہ کا مقدمہ بہادر آباد تھانے میں قتل بس سبب لاپرواہی برت نے اور دیت کی دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے پہلے ہی راستے کھول دیے گئے ہیں وہ راستے بنا دیے گئے ہیں کہ جن راستوں سے اس خاتون کو معافی دلوانے ہیں دیت کی دفعات بھی اس میں ڈال دی ہیں قتل بس سبب کی دفعات بھی اس میں ڈال دی ہیں ایسے تو آپ دیکھ لیں پاکستان کا آپ جو ہے وہ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں اس طرح کے جو واقعات پیش آتے رہے ہیں ریمن ڈیویس کس کو یاد نہیں ہے لہور میں دن دہارے اس نے ایک شخص کو کچل دیا اس کے بعد وہ ساپ یہاں سے بچ کے چلا جاتا ہے دیت کے پیسے وہ دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے شاروخ جتوی کراچی کا کس کو یاد نہیں ہوگا اس کو عدالت نے سزا سنائی لیکن وہ ہاسپٹل میں بیٹھا رہا بیماری کا بہانہ کر کے ہاسپٹل میں بیٹھا رہا اس کو جیل نہیں بھیجا گیا اور اس کے بعد وہ رہا ہو جاتا ہے اور کوئی اس پر بات کرنے کے قابل نہیں ہے کوئی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اس پر کوئی بول نہیں سکتا ہے اور یہی اس کیس میں ہوگا یہی اس کیس میں ہوگا اس خاتون کو بھی مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا جائے گا اور یہ بیرون ملک چلی جائے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور بیچارہ وہ خاندان جس پر قیامت گزر گئی جس کا واحد کفیل اور جس کے خاندان کی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ میرے ملک کا قانون ہے یہ آپ کے ملک کا قانون ہے جو کہ امیر لوگوں کے جوتے کی نوک پر ہے وہ اس کو ککھ نہیں سمجھتے ککھ نہیں سمجھتے پھر کیا کریں ہم پاکستان کے حوالے سے ہم اور کیا کہیں پھر کہتے ہیں کہ پاکستان سے برین گلن ہو رہے لوگ باہر جا رہے ہیں لوگ باہر نہ جائیں تو کیا کریں پاکستان میں کیا انسانیت ہے انسان کی عزت ہے یہاں پر کیڑے مکاڑوں کی طرح کچل دیا جاتا ہے یہاں پر انسان دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے قانون کیا کچھ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا آبیسلی جو بھی اپ ڈیٹ شروع ہوں بھی ان پر آپ سے بات ہوتی رہی تھی آج کی ویلوک سے اجازت تیشت اللہ نے کے بعد